السلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم جماعت نہم یعنی نائنٹ کلاس کے لیے اردو کہانی قوم کی خاطر عصار سبق اموز کہانی جو ہے وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں جن طلبہ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے آلڑی سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ دوبارہ بیل آئیکن کے بٹن کو نہ دمائیں تو آئیے ویڈیو کی طرف جلتے ہیں قوم کی خاطر عصار ایک جنگل کے ایک حصے میں ریچ اور دوسرے حصے میں بندر رہا کرتے تھے ایک دن ریچوں کے جی میں آئی کہ کیوں نہ سارے جنگل پر قبضہ کر لیں چنانچہ انہوں نے بندروں پر حملہ کیا انہیں مار مار کر بھگا دیا اور سارے جنگل پر قبضہ کر لیا بندروں سے ان کا وطن چھوٹ گیا جنگل کے پھل چھوٹے اور وہ حیران و پریشان عوارہ گردی کرنے لگے یہ حال دیکھ کر ایک بندر کا دل بہت پڑا اس نے سب کو جمع کیا اور کہا میری بات مانو مجھے زخمی کر دو جگہ جگہ سے خال نوچ لو اور جہاں سے ہمیں نکالا گیا ہے وہیں پھینک دو میں کچھ تدبیر کروں گا اور ریچوں کی بلا سے نجات مل جائے گی اور تمہیں اپنا وطن واپس مل جائے گا بندر ایسے غم بسار اور اسار پسند سے یہ سلوک کرنا تو نہ چاہتے تھے مگر آخر مان گئے اور اس بندر کو ادموا کر کے ڈال گئے ریچوں نے ایک زخمی بندر کو دیکھا تو پوچھا تم یہاں کیسے آئے تمہیں معلوم نہ تھا کہ ہم اس جنگل کے واحد مالک ہیں زخمی بندر نے آہیں بھرتے ہوئے جواب دیا میں نے اپنے ساتھیوں کو تمہارا غلام بن کر رہنے کو کہا تو انہوں نے میرا یہ حال کر دیا اب وہ ایک ایسے جنگل میں چلے گئے ہیں جہاں ہر طرف ہری بھری گھاس کا فرش بچا ہوا چش میں تھنڈا پانی اگل رہے ہیں پھل دار درختوں کے بے شمار جنگل ہیں جنگل کیا ہے بہشت کا کتا ہے ریچ ہریش تو ہوتے ہی ہیں انہوں نے کہا تم ہمیں وہاں لے چلو ہم تمہارا انتقام بھی لیں گے اور اس جنگل میں چین کی بنسری بجائیں گے تمہارے زخموں کا علاج بھی کریں گے اور اس سے آگے گہری دلدل بندر نے کہا اس دلدل سے آگے وہ جنگل ہے جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے تم بے خطر بڑھو اور میرے پیچھے چلے آؤ ریچ آگے بڑھتے گئے اور دلدل میں دھنستے گئے حتیٰ کہ آخری ریچ تک دلدل کے پیٹ میں اتر گیا اگلی صبح کو سارا جنگل سمسان تھا کسی ریچ کا نشان نہ تھا بندر خوشی مناتے ہوئے واپس آئے اور سارے جنگل کے مالک بن گئے ایک بندر کا یہ عصار ساری قوم کا اقبال بن گیا اخلاقی نتیجہ کسی ایک کا عصار پوری قوم کا اقبال بلند کر دیتا ہے تو لہٰذا ہمیں ان کہانیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے یہ سبق اموز کہانیاں ہوتی ہیں اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ